دروازے کی گھنٹی بجی انجلی نے دروازہ کھولا تو کریئر والا ایک لفافہ دے گیا انجلی نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں اس کی چچیری بہن نیلم کی بیٹی کی شادی کا کار تھا انجلی کے چہرے پر مسکان آ گئی شادی میں جا کر اتنے وقت کے بعد وہ اپنے بھائی بہنوں سے ملے گی یہ سوچ کر ہی انجلی خوش ہوئے جا رہی تھی انجلی اور نیلم کا بچپن ساتھ ساتھ ایک ہی گھر میں بیتا تھا نیلم منجلی سے دو سال بڑھی تھی دونوں سیونگ پریوار میں پلی بڑھی سیونگ سے نیلم کی شادی چھوٹے شہر کے ایک سمپن پریوار میں ہو گئی شادی جب ہوئی تو اس کا سسرال سمپن تھا مگر شادی کے بعد دھیرے دھیرے ویعپار میں نقصان ہونے لگا سمپن سے سامانے سے کم کی عوستہ میں نیلم زندگی گزارنے کو مجبور ہو گئی لیکن نیلم من میں سنتوش رکھتی اس کے پاس جتنا تھا اسی میں خوش رہتی فرش پر ٹائلز نہیں تھی موڈیلر کچن نہیں تھا لیکن رشتداروں کو سادہ کھانا بھی بڑے پیار سے اپنے پن سے کھلا دی اس کے مائکے والوں نے ان کی مدد کرنی چاہی لیکن سسرال والوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا دوسری طرف انجلی کی شادی بڑے شہر کے ایک سمپن پریوار میں دلیب جی سنگ ہو گئی سمیں اپنی رفتار سے چل رہا تھا انجلی اپنے پتی اور دو بچوں کے ساتھ سب سکھ سوویدھاؤں کے ساتھ جیون کے سکھ بھوگ رہی تھی شادی کا کار دکھاتے ہوئے انجلی بچوں سے بولی موڈسی کے گھر جانے کی تیاری شروع کر دو میں نہیں جاؤں گا گاؤں دیہات میں کتنا چھوٹا شہر ہے ان کے یہاں ایسی بھی نہیں ہے پانچ سال پہلے گئے تھے کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ نیچے گدھا بچھا کر سونا پڑتا ہے سب کے لیے پلنگ کی ویوستہ بھی نہیں رہتی ان کے یہاں اٹھارہ ورشی بیٹا آرہ بولا اور وہاں دیسی سٹائل کا ٹائلٹ ہے باتروم بھی کتنا چھوٹا ہے ایکواغارڈ کا پینے کا پانی بھی نہیں ہوتا وہاں مجھ سے بھی نہیں سویا جائے گا زمین پر سولہ ورشی بیٹی تنیشہ بولی انجلی بولی سگائی سے لے کر اب تک نیلم موسی کے چار فون آ چکے ہیں کتنے اپنے پن سے بلائیا ہے ہم سب کو ہر جگہ سکھ سوویدھا نہیں مل سکتی ہر کوئی پریشتتی وش ویسا انتظام نہیں کر سکتا جیسے ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رشتداری نہ نبھائیں وہاں نہ جائیں لیکن دونوں بھائی بہن اپنی زد پر اڑے رہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے میں تو کہتا ہوں آپ بھی مت جاؤ وہاں بیکار میں گرمی میں پریشان ہو جاؤ گے بیٹا آرव بولا یہ بچوں کا موں کیوں اترا ہوا ہے کیا گھر میں کچھ ہوا ہے شام کو آفیس سے گھر لوٹ دلیب جین انجلی سے پوچھا انجلی نے شادی کا کارڈ دکھاتے ہوئے ساری بات بتائی بیٹا ہماری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی ہم نے تمہیں مہنگی کپڑے پہنائے مہنگی گاڑیوں میں گھمایا اچھے سکول میں پڑھایا لیکن شاید سنسکار دینے میں چوک گئے بچوں ایک بات کا جواب دینا اگر بھوشے میں تم دونوں بھائی بہن کی آرثک ستیتی میں انتر رہا ایک امیر ہو گیا دوسرا بھگوان نہ کرے غریب ہو گیا تو کیا تم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر دوگے امیر بھائی غریب بہن کے یہاں نہیں جائے گا یا امیر بہن اپنے بچوں سنگ غریب بھائی کے یہاں نہیں آئے گی دلیب جی نے پرشن پوچھا نہیں پاپا ہم ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے دونوں بھائی بہن ایک ساتھ بولے تمہاری ممی اور نیلم موسی بہنے ہیں ایک ساتھ پلی بڑی ہیں دونوں میں تم بھائی بہن جیسا سنے ہیں اگر شادی میں ہم سب نہیں جائیں گے صرف اس لیے کہ مہاں سوویدھا نہیں ہے انہیں کتنا برا لگے گا بیٹا جہاں پیار آدر اپنا پن ملے مہاں ضرور جاؤ چاہے سوویدھا ہو یا نہ ہو پیار کے بھوکے رہو سوویدھاؤں کے نہیں سکھ اور دکھ میں اپنوں کا ساتھ مائنے رکھتا ہے کیونکہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں دونوں بچوں کو پاپا کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے دونوں انجلی کے پاس آ کر کہتے ہیں ممی ہم بھی ساتھ چلیں گے اور گھر کے سددسے کی طرح جیسا انتظام ہوگا ٹھیک سے رہیں گے ہر کام میں وہاں سہیو کریں گے انجلی کے چہرے پر سکون کی مسکان چھا گئی دوستوں رشتے سٹیٹس دیکھ کر نہیں نبھائے جاتے آپسی پیار وہاں اپنے پن سے نبھائے جاتے ہیں بچوں کو ہر طرح کی سوویدھا دینے کے ساتھ ساتھ رشتے داری کا مہتفہ بھی سمجھائیں اسٹوری کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد